ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ جناب ملک ندیم صاحب اور مہا حضرت مولانا مختی منیر آخون صاحب میں آپ کا کہانے والا پیار کرنے والا دل سے دعائیں لینے والا میں داکٹر زکریہ بول رہا ہوں بیلجین سے آپ دونوں ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں اس سرد موسم میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا میرا سوال آج کے ٹاپک سے یہ ہے کہ اگر کوئی نیا کوئی انسان اسلام میں شامل ہوتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے تو کیا وہ شیعہ فرقہ میں جاتا ہے تو شیعہ فرقہ میں وہ چوز کرے گا اگر وہ سنی میں جاتا ہے تو وہ بڑا کنفیوز اس کے لیے چوز کس کو وہ کرے گا کون سے فرقہ کوئی کرے گا ایک نئے مسلمان کے لیے جو اسلام میں داخل ہوتا ہے یہ بڑا ٹھیکی طرح سوال ہے اور امید ہے کہ حضرت حضب معمولی سے بڑے پیار سے اور ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کا پیار سے جواب دیں گے شکریہ بہت شکریہ ذکریہ صاحب آپ کے پیار کا بہت شکریہ آپ کے ریگلر ہمارا شو دیکھنے کا شکریہ آپ کے سوالوں کا شکریہ اور اتنے پیار سے آپ کال کرتے ہیں یقین کیجئے دل بڑھ کے اتنا ہو جاتا ہے مفتی صاحب بڑا خوبصورت انہوں نے سوال کیا ایک نو مسلم کے لیے تو یہ بڑا ہی مشکل فیصلہ ہے وہ اسلام سے متاثر ہے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہے مسلمان ہونا چاہتا ہے دین پر عمل کرنا چاہتا ہے کس کا دین اختیار کرے کس کے راستے پر چلے وہ بلکل بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا اس کے لیے یہ ہے کہ جس کے ہاتھ پہ وہ جب مسلمان ہوگا ظاہر ہے کہ جس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوگا اور وہی اپنا اثر ڈالے گا اس پہ کہ آپ اسی مسلک اور عقیدے کو اختیار کریں جو بیرا ہے اگر اس سنی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوگا ظاہر ہے وہ سنی ہوگا شیعہ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوگا ظاہر ہے کہ وہ مسلم کو اختیار کرے گا وہابی کے ہاتھ پہ جس راستے پر اس پر عمل کرتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حق مانگتا رہے اور باطل سے بچنے کی توفیق مانگتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس پر جائے وہ حق والوں سے جوڑ دیں گے اور اس کو شرح صدر دے دیں گے اصل حقیقت کیا ہے اور وہ فرقہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ماں انا علی و اصحابی کہ وہ حق پر ہوگا اور وہ جنتی ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں لہذا وہ والا جو دین ہے اس کے لئے اللہ اس کو جوڑ دے گا کیونکہ یہ جواب جو میں دے رہا ہوں یہ پر ایک پریکٹیکل جواب دے رہا ہوں اس لئے کہ اگر تھیوریز کے اندر جائے گا نظریات میں جائے گا وہ تو اتنا کنفیوز ہو جائے گا نتیجہ کیا ہوگا اسلام چھوڑ کے دوارہ و کفر میں چلا جائے گا اور ایسے واقعات ہیں میری یہاں امریکہ میں میں جانتا ہوں بہت سے واقعات کہ ہوا یہ کہ جیسے اسلام کا ارادہ کیا تو دیوبندی کہنا لے گا انہوں نے ہو تو دیوبندی تم نے ہونا ہے دوسرا کہا تھا تمہیں بریلوی ہونا ہے تیسرا کہا تھا نہیں آپ اہلہ حدیث ہو یہ سچا ہے تو وہ پریشان ہو گیا ہے ابھی تو میں انٹر نہیں ہوا اور ابھی یہ کئی سارے فرقے میں کیا کروں بھئی تو مجھے کہے مجھے اس نے آ کے پوچھا جی میں کہاں جاؤں میں نے کہا بھئی تم کس کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے کہ جی فلان کے ہاتھ میں میں مسلمان ہونا چاہوں بس مسلمان ہو جاؤ اور اس کو پوچھو اس کا مسئلہ کیا ہے وہ کہے جیسے اس کا فلان مسئلہ ہے بس ٹھیک ہے اس کے مسئلہ پر عمل کرو اس سے ہدایت لے لو اور اپنے دین پر چلتے رو اور اللہ سے یہ دعا کرتے رو یا اللہ مجھے حق ادا کر دے باطل سے بچا میں کفر سے نکل کے اسلام میں داخل ہوں اسلام کے اندر بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آسمان سکھیرہ خجور میں اٹکا آسمان سکھیرہ خجور میں اٹکا نہ ہو جائے یا اللہ مجھے حق دکھا میں کہہ مرنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ تجھے اللہ حق دکھائیں گے اور تُو صحیح منزل پہ پہنچ جائے گا بھئی یہی طریقہ ہے اس کے علاوہ سب تھیوریاں ہیں سب ڈکوسلیں ہیں اگر سب دلائل پیش کرنا شروع کر دیں گے تو میں کہہ تو کفر ایسے دلائل پیش کرتا ہے کہ اب اسلام اس کے سامنے مسکین نظر آتا ہے پھر آپ کہاں جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ دلائل میں ایک آدمی کو ڈالنے کی ضرورت نہیں وہ جس مسلک پر ہے جیسے حضرت تھانوی رحمت اللہ فرمایا اپنے مسلک کو چھوڑونا دوسرے کے مسلک کو چھیڑونا تنقید اعتراضی سے جگڑا کھڑا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر اپنے اپنے رائے عمل پر لگے رہیں اللہ تبارک و تعالی خود ہی سچی منزل عطا کریں گے انشاءاللہ